اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے کہا کہ سر آپ نے یہ کیوں کہا کہ انڈیا چوتھا ملک ہے جو چاند پر لینڈ کیا ہے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ انڈیا پانچوہ ملک ہے جس نے چاند پر لینڈ کیا ہے کیونکہ انڈیا سے پہلے یو ایسے رشیا چائنا اور یہاں تک کے یو ای بھی چاند پر پہنچ چکا ہے تو میں یہاں پر آپ کی ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں کہ دبائی نے ایک روور چھوڑا تھا راشد نام کا جپان کی ایک کمپنی کی مدد سے لیکن وہ روور چاند تک پہنچ نہیں پایا تھا بلکہ وہ کریش کر گیا تھا اور یہ واقعہ اسی سال کا ہے اپریل کے مہینے کا ہے اپریل کے آخری حصے میں اور دبائی کے جو رولر ہے نا شیخ محمد بن راشد انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ یو ای ایک اور اٹیمٹ کرے گا کسی اور روور کو بھیجنے چاند پہ کوشش کرے گا لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کوئی تاریخ نہیں بتائی کہ یہ کب معاملہ ہوگا اور انہوں نے جب محمد بن راشد جو ہیں جو یہاں پہ ایک سپیس سینٹر ہے نا دبائی میں محمد بن راشد سپیس سینٹر ایم بی آر ایس سی تو وہاں پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم راشد ٹو نامی ایک روور جو ہے وہ سپیس میں بھیجیں گے لیکن کب بھیجیں گے یہ نہیں پتا جاپان کی جو کمپنی ہے جس کو یہ کانٹیکٹ دیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ چیز بھیجنیا ہے تو انہوں نے ان کا کیا ہوا کہ وہ حقوتو آر مشن ون نامی سپیس کرافٹ ہے اس کے اندر انہوں نے اسے بھیجنا تھا اس روور کو لیکن جو یو ای کے راشد روور کو لے کے جا رہا تھا جس مومنٹس بیفور ٹچ ڈاؤن اور پھر سپیس کرافٹ جو ہے وہ ساڑھے چار مہینے کے مشن پر تھا اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک پرائیوٹلی آنڈ بزنس جو ہے وہ مون پر لینڈ کرنے جا رہا تھا لیکن معاملہ جو ہے وہ موافق نہیں آیا لیکن دبائی کے شیخ راشد کہتے ہیں کہ ہم نے ہمت نہیں آ رہی ہے اماراتی اپنے اس لوہے کو منوائیں گے دنیا کو پروف کریں گے کہ ہم میں بھی ایبیلٹی ہے کہ ہم بھی بڑے ایڈوانس اسپیس پروجیکس پر کام کر سکتے ہیں اور یو ای جو ہے یو ای جو ہے یونائیٹڈ ارب ایمیریٹس انہوں نے سپیس سیکٹر پچھلے دس سال میں اپنا ڈیویلپ کیا ہے اور بڑے ایمبیشیس لی اس کو ڈیویلپ کیا ہے اور جب اس قضم کے معاملات ہوتے ہیں تو رسک تو لینا پڑتا ہے اور اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے لیکن ان کا ماننا یہی ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم جو ہے راشد ٹو پروجیکٹ کو اناؤنس کر رہے ہیں اور ایڈو بی ای نیو ایماراتی اٹیمپ ٹو ریچ دمون تو راشد روور جو انٹیگریٹ کیا گیا تھا آئی سپیس نامی ایک کمپنی جنہوں نے حکوتو آر لینڈر میں اسے بھیجنا تھا وہ سکسیسفلی لفٹیٹ آف لیکن یہ ہے وہ سکسیسفلی اس کو وہاں پہ کام نہیں کر سکا اینیوی ایک بیسیکلی ہے ریالیٹی یو ای نے اٹیمپٹ کیا تھا پر سکسیسفل اٹیمپٹ نہیں ہو سکا تھا اس لیے ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو راشد روور ہے اور بڑی اس کی یونیک سی کنفیگریشن تھی اور اس کا ویٹ جو ہے نا صرف دس کلو گرام اور اس کا جو ہائٹ تھی نا اس کی بلکہ اس کے جو سائز ہے وہ قریبا اس کی ہائٹ ایٹی سنٹی میٹر کے اراؤنڈ ہے it's only 80 سنٹی میٹر ہائی اور وہ صرف 53.5 سنٹی میٹر لمبا ہے لگ بگ 53.85 سنٹی میٹر چوڑا بھی ہے تو کوئی بہت بڑا روور نہیں ہے چھوٹا سا روور ہے لیکن نہایت ہی complicated اور نہایت ہی compact خسم کا اور بڑا ہی advanced خسم کا روور تو anyway all the best to the UAE scientists جو اپنے next lunar mission کے اپنے طرف جا رہے ہیں اور it was done in collaboration with close to 40 scientists اور researchers کی مدد سے اسے تخریخ کیا گیا تھا بنایا گیا تھا اور اس کے اندر جو ہے optical cameras بھی تھے اور microscopic imager بھی تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں تو we wish all the best to UAE کہ let's see when UAE lands on moon successfully don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri